ایک اور سوال ہے وہ یہ سوال ہے یہ جب یہی کتاب ہے شروع سے ہے تو انبیاء کو اپنے واقعات کے بارے میں کیا پہلے سے علم ہو جانا چاہیے تھا اس کی وجہات کر یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی کتاب ہے یہی ایک کتاب ہے تو اس میں ایک انبیاء عیسیٰ سلام پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں پھر ایک وہ پورا مشن کرتے ہیں پھر موسیٰ سلام کا بھی پیدائش سے ذکر ہے دو پیغمبروں کو پیدائش سے ذکر ہے ان کو پانی میں ان کی والدہ ڈال دیتی ہے پہ وہ سارا واقعہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب میں پیغمبر موسیٰ نے کیوں نہیں پڑھ لیا اپنے والے میں پیغمبر عیسیٰ سلام نے اپنے والے پڑھ لیا ہوتا اور اسی سے وہ گائیڈ کر لیتا ہے وہ کہی کہنا ہے تو دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم اللہ ہی کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ نے اس کتاب کو پہلے لکھا ہے اور بعد میں اس کے انسیڈنس ہوئے ہیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں دنیا میں کتابیں جو چیز ہو جاتی ہے پھر لکھتا آدمی جھوٹ سچ کو چھوڑ دیں بھی آپ ایک ابھی ہوایجاز گرا لیا کسی کا ایک آدمی کو چھوڑ دیا ہوا ہے یہ ایونٹ تو میں پہلے سے لکھ دوں بعد میں ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں اللہ کلام میں پہلے سے لکھا ہوا ہے یوں سمجھیں جب آپ سب ہم سب آئے دنیا میں تو یقین کر لیں آپ غور سے اس میں اللہ کہتا ہے میں نے آئیت پڑھتی سب سے پہلے پڑھتی کہ اللہ کہتا ہے ہم نے کتاب نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے ہے یہ کہ نہیں میں آج آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اپنا ذکر نکال کریں میں تو اپنا ذکر دکھا دیا جب دکھایا آپ کو ذکر میں نے اپنا جس سے آپ ڈر گئے کہ آئیں گے نہیں دوپارا میں نے دکھا دیا اب آپ نے ذکر دکھا دیں اب تو یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کا جو ایک دنیا کا پریزنٹ ہے دنیا کا پاس ایک فیوچر ہے ہم نے ٹائم زون میں ڈیوائیڈڈ ہے اس کتاب کو جب آپ پڑھ رہا ہی تو ٹائم لیسٹ کی کتاب ہے ٹائم لیسٹ کا مطلب یہ ایک دم ایک بات لکھی بھی ہے بس اللہ کی طرف سے یہ زمانہ ٹائم جب اللہ نے کہا جب ایسا ہو گیا لیکن جب آپ سن رہے ہوتے ہیں یہ پڑھ سن رہتے ہیں تو ابھی لگا تھا ابھی پریزنٹس میں ہیں اب جب سن رہے ہیں لیکن کوئی آدمی یہ کہا ہے کہ میں یہ پڑھ کے اپنا نکال ہوں لقت انزلنا الیکم کتابا فی ہی دکرم حفلات آکل ہوں ٹائم ہم نے نازل کیا تمہارا پر کتاب اس میں تمہارا ذکر ہے تو یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے پڑھ رہے تھے یا موسیٰ اسلام نے پڑھ کے اپنا کیوں نہیں معلوم کر لیا یا اسلام نے کیوں نہیں معلوم کر لیا یہ ان سے پوچھو کہ اپنا ذکر تو نکالے پہلے اپنا ذکر اس میں لکھا ہے تمہارا ذکر بتا سکتا تو اپنا ذکر بتاؤ کہ میرا ذکر یہ ہے یہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے پہلے لکھی رہا ہم جب آ رہے ہیں تو اس میں پہلے سے لکھا ہوا ہے اور پھر ایک جگہ اللہ کہتا ہے یہ دیکھئے سورہ ابراہیم 14 کی 9 میں کیا تمہارے پاس ان لوگی پیشنگ ہوئی ہیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے تھے قوم نو اور آدھ اور ثموت اور وہ لوگ جو ان کے بعد سے آئے ان کو کوئی نہیں جانتا سوال اللہ کے یعنی کوئی بھی انفرمیشن اس کتاب میں انبیاؤں کے بارے میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا سوال اللہ کے جب تک اللہ تعالیٰ ریویل نہیں کرے گا روح نہیں آئی آپ بتائی نہیں سکتے تو مطلب یہ کہنا کہ وہ پہلے سے اپنا واقعہ پڑھ لیتے جب تک اللہ تعالیٰ ریویل نہیں کرے گا یہ ان کو بتائے گا روح نہیں بے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کتاب تو ہے سامنے سمجھ اس کی روح جب تک نہیں آئی یہ لگا رہے انبیاؤں کے بارے کوئی یعنی تک اللہ تعالیٰ نہ اس کو تو ہوا کیا میں نے آپ دیکھے کہ ہسٹری میں جا کے پتہ کر رہے ہیں ہسٹوریکلی ہسٹری بات کر رہا ہوں ہسٹری میں جو ہسٹری کے جو سائنس داں ہسٹوریکلی جو دھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہسٹری بکس میں ہسٹری کی بکس میں نہ نا تو عیسی اسلام کا ذکر ہے ہسٹوریکلی نہ محمد اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہسٹوریکلی نہ پیغمبر کا ذکر ہے ہسٹری کے اندر جو ہسٹری کتاب ہیں موسیٰ فیروز ڈینسٹی کا ذکر ہے فیروز ڈینسٹی کا ذکر ہسٹوریک کے لی موسیٰ سلام نے ان کی طبائق لیا یہ قرآن وہ ہسٹری بھی نہیں ہے فیروز ڈینسٹی سے فیروون فیرو پتنے نام بنا رکھے موسیٰ سلام کا ذکر نے ان کی ہسٹری بھی تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ان کے واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ بتائے گا تو آپ کو پہلے گا آپ نہیں بتا سکتے تو یہ عیسیٰ اسلام کے بارے میں جو بائیبل میں لکھا ہوا سب جھوٹ لکھا ہوا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کہے تم بتائیں سکتے ہیں میرے پیغمبر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اللہ کہا رہا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے جب تا اللہ وہ یہ کتاب ہے اگر آپ کو محمد رسول اللہ کے بارے میں عیسیٰ اسلام کے بارے اسی طرح ایک اور بات دیکھیں سورہ ہوت کی فورٹینائی میں لکھا ہے تلک من انبائی الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلموہا انت ولا قومکا من قبل ہادا فصبر ان العاقبت للمتقین وہ غیب کی پیشنگوئیاں میں سے ہیں جس کی ہم نے تیری طرف وعی کی اور تو اور تیری قوم پہلے سے اس کا علم نہیں رکھتی تھی تو ہر زمانے میں کسی زمانے میں کوئی کتاب پڑھے گا اس کو علم نہیں ہے ان کا اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تی چھپیوی کتاب ہے اور اللہ کہتا ہے تو نہیں جانتا تھا تیری قوم نہیں جانتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہیں کہا پھر ایک جان کہتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو اللہ المتحرون یہ قرآن کریم کتاب لکھائی میں یہ چھپا ہے مکنون ہے اس کو چھو نہیں سکتے جب تک تم دارت نہیں کرو گے اب بھلا بتائیے اتنی بڑی کتاب جو کہ اللہ کتاب ہے پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کے دلت کلم بن جائیں دلت کلم بن جائے اور سمجھتے سیاہی بن جائے اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے وہ تو اس کی اسی گھرائی ہے اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز پہلے سے کیوں نہیں پرکلے گی میں کہہ رہا جب تک ریویل نہیں کرے گا وہی نہیں کرے گا جب تک رسول نہیں آئے گا تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ کہہ کتاب ہی کو نہیں چھو سکتے تو اس کے اندر انفرمیشن جو لکھا ہے جو لکھا وہ دنیا میں معلوم ہی نہیں ہے اور کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں شک ہے تو اس کی ملے گی سورت لے کے آجاو تو اس کے اندر اتصابی باتیں لکھین ہیں جا کے کسی اور کتاب میں لاکھیں دکھا ہو آپ لاکھیں دکھا نہیں سکتے تو ایسی چیزیں اس میں لکھینی ہیں اور جب تک اللہ اس کو انویل نہیں کرے گا وہ پتہ نہیں چلتی ہے لوگوں پتہ نہیں چلتا کیا لکھا ہوئے یعنی موسیٰ السلام کے ساتھ کتاب آیا فرقان آیا علوہ آیا صحف آیا نازل کیا کلام کیا وئی کیا پتہ نہیں نور آیا موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ کوئی نہیں بتا رہا کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کیا اور جو تولات نہیں آیا موسیٰ السلام کے نام بیدا کوئی بتا رہا ہے یعنی محمد محمد نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بیدا قرآن نہیں ہے نہیں میں بتا رہا آپ کو پوری دنیا کہہ رہا ہے محمد لے گا ہے قرآن کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہے نہیں کہہ رہے نہیں کہہ رہے اب بتائیے پوری دنیا ایک طرف ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے کہا کہ قرآن قرآن لے کہا ہے بتائیں مجھے آپ موسیٰ علیہ السلام نے تولاد نہیں لکھا اس کے ساتھ پندرہ بیس نانوں کے نام کے ساتھ علوہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتاب نام ہے فرقان موسیٰ کتاب یہ خود کہہ دیا اللہ نے یہ موسیٰ کتاب ہے وہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے پوری دنیا نہیں جانتی اور جب میں میں لکھوا دکھا رہا ہوں تو نظر نہیں آ رہا ہوں نظر ہی نہیں آ رہا ہے اگر نظر آو تو تیس ساتھ سے جانتی سے کر رہا ہوں میں اٹھا کے بتائیں دے ورڈ کو کہ بھئی ایک آدمی کر رہا ہے نئی ریٹس اچھے سامنے کی پرنٹ کرو نا جا گے بیٹینک ہمیں وہ اسی نہیں کر ستتے کی قرآن میں لکھا یہ کہیں جائیں نہیں ستتا کسی بکس میں جائیں نہیں ستتی اس کی انفرمیشن نہ پہلے لئے کھی بھی ملیں گے نہ آگے ملیں گی سب اسی کتاب میں ملیں گی چیزیں آپ اگر لکھوا بھی دیں نا کہ موسیٰ وہی سائی چیزیں دے دی میں 25 سال ہو گئے ایس اسلام وَيُعَلِمَ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْنِجِلِ ایس اسلام کو اللہ کہہ رہا ہے انہیں کتاب کا اور حکمت کا اور تولات کا اور انجیل آپ انجیل کہہ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا آپ کو 20-25 سال ہے تو میں بول رہا ہوں کتے لوگوں لاکھوں آدمی نے بڑھ بائی سنا ہے مگر مجھا رہے جو بول جائے تو کیا بجے انہوں کتابوں میں لکھتے ہیں وہ ہی کہیں گے ایسا کو گوسپل اور بارنا با یہ کہہ رہی ہے یہ جو مارک میتھو لک ان جان ہے گوسپل اکارنٹو مارک میتھو لک ان جان وہ کہہ رہے ہیں کہ جیس پریچھ دا گوسپل جیس پریچھ دا گوسپل عیسائی کہہ رہا ہے عیسی علیہ السلام نے گوسپل پریچھ کیا آپ بھی ان کے غلمتیں بول رہے ہیں کہ جیس نے کہا تھا گوسپل پریچھ کی تھی تو قرآن میں لگا رہا ہے وَایُّ عَلِمُ الْكِتَابَ اور ابھی میں نے اپنے غور میں کیا کہ بیانات عیسی علیہ السلام کو بیانات میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں شروع میں لیکے پیج نمبر ایٹ پہ میں لکھا تھا وَاَاتَيْنَ عَيْسَ عَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ عیسی ابن مریم کو ہم نے دی وزاتیں ہیں وہ لکھا وَاَاتَيْنَ عَيْسَ عَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ کتاب حکمت عیسی علیہ السلام کتاب وَایُّ عَلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوَاتِ انجیل اور یہاں لکھا بیانات پانچ ہو گئی دکھائی دے رہا ہے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا اور جب بتا رہے ہیں یہ لکھا با دیکھ رہے ہیں یہ آپ نہیں آگا پھر بولنا عیسی علیہ السلام کہہ لے کیا تھے کہہ لے انجیل محمد صلی اللہ علیہ السلام کہہ لے کیا تھے قرآن نہیں لکھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تولہ نہیں لکھا یہ ہے دنیا میں بتا رہا ہوں اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اور سچ کو نظر ہی نہیں آتا کتاب میں لکھا بڑا دنیا تھا تو پھر آپ بتا رہے ہیں کیا مدھم کہ پڑھ رہا تھے کتاب اپنے آپ کو جنی کر سکتے بات یہ کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں مجھے پچیس سال تو ہو گئے کم سے کم میں حیرت میں ہوں اللہ کی میرے کے لے دیکھتا ہوں جو کچھ اس میں لکھا ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے لوگ جانتے نہیں ہیں اور جو جانتے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں اگر یہ کسی یہودی کو یہ دے دی جائے کتاب اور یہ کہا جائے کہ تم اس میں جتی بھی موسیٰ السلام کے ساتھ باتیں آئیں ہیں اس کو ڈینائے کرو میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میں خود فیزیکلی کالنڈر میں ایک جویس گئے تھے ہم نے اپائنمنٹ لیا تھا میں نے کہا تھا اس کی جا کے میں جویس سے ملاؤں پروفرسر سے کرسٹین پروفرسر سے ملاؤں اور جناب اس سے آپ کو کیا فرح پڑتا ہے کہ یہ سب باتیں آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا فرح پڑتا ہے کہ موسیٰ کو کتاب توراد نہیں دی تو ساری دنیا جانتی ہے یہودی جانتے ہیں عیسائی جانتے ہیں اور مسلمان جانتے ہیں توراد موسیٰ کو دی اللہ کو لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے اللہ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے اللہ جو بتا رہا ہے میں نے کہے یہ سب اس کا یہ کہاں جائیں گی جو بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ دیا 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 یہ موسیٰ سنگان آمد دے دے کے پہلی زفر کتاب کھولیں آپ اس کتاب کو بلیف کریں اس کتاب کو کھولیں اور سٹارٹ کریں فاتحہ فاتحہ سورہ بکرا اور جب بکرا پڑھے دالیکل کتاب لا ریب فیو دل متبقی دوسری آئیت اور اس کو ویڈا تینہ موسیٰ کتاب والفرقان لال لکم تہ تدون ترے پناہے تھے یہ میں نے یہ شروع میں بلکل میں نے دالیکل کتاب یہ کتاب ہدایت متبقی ہے یہاں لکھا ہے موسیٰ کتاب دی فرقان دیا تاکہ تم ہدایت تو میں نے کہا یہ کیا ہوا میں نے کہا یہ کی کتاب کیوں نہیں ہے میں کہا مولوی صاحب کہنے لے یہ تورات ہے کتاب ابھی بھی لکھا ہے کہنے لے یہ تورات سمجھے اور فرقان میں نے قرآن کو فرقان لکھا تو کہنے لے اس کو موجزات سمجھیں مرادی میں نے اپنے دالگیوں نے اٹھا کے تحریف کر دی آرام سے یہ کیسی بات ہے بھئی اس طرح ہیں یہ لوگ یہاں لکھا تو کہنے لے کتاب سمجھنے یہ کتاب جو ہے یہ سمجھنے تورات ہے اور فرقان کو آپ سمجھنے یہ موسیٰ صاحب جو موجزے دیئے تھے وہ ساسا وہ سمجھنے کیوں سمجھنے میں ایسے جب فرقان لکھا فرق کرنے والی کتاب کتاب بھی کتاب دی اور اللہ کہہ رہا ہے وارث بنا دیا اور وہ کتاب تم کو ملے اس پر شک مت کرو یہ نہیں سمجھنے میں جو لکھا واہ تو اب یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا تو جب نظر نہیں ہے تو کیا پڑھا رہے ہیں یہ لوگ اور یہ کون لوگ ہیں میرا کوچی کون لوگ ہیں بھئی کیا پڑھا کہہ رہے ہیں آپ میں تو یہ سوال کر رہا آپ پڑھا کہہ یہ یہ تو جانتے ہی نہیں پڑھا٣ کیا چھے چھے لفظ عیشست سام کے ساتھ لکھے میں درددر پندر پندر لفظ لکھے میں یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا وہ نہیں بتا رہا ہے اور جو بتا رہے وہ ہی نہیں کتاب میں تو اس کے بھائے پورا سسٹم الٹا ہوا ہے اور جب بلد ہر حالت دیکھ پوری دنیا میں مار مار کے بوس بھر دیا نام کے اس کے ساتھ ہی آج کے درست کا استخدام ہوتا ہے آپ سب کی تشریف آفری کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ